موسم اچھا اور پھر آپ گاڑی میں گانا سن رہے ہونا تو اور بھی مزا آتا ہے موسم اچھا ہے یہ ایکچلی پورے ملک میں لیکن کیا ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کیا یہ کلائمٹ چینج جو ہے جو اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہماری فصل ہو ہماری ایکانومی اس کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے یہ ساری ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر موسمیات جواد میمن صاحب بہت شکریہ جواد صاحب سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ہیدر آباد کیونکہ موسم میں کبھی کبھی ہوتا ہے ہیدر آباد کا ذکر بھی آئے اتنے بڑے اولے پڑے کہ مطلب لوگوں کا اتنا نقصان ہوا بچے زخمی ہو گئے یہ فنومنہ کتنا انیوجوال ہے اچانک سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اتنے بڑے سائز کے اولے پڑنا یا کوئی پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں جی دیکھیں ان دنوں جو ہے وہ ایک کاکتور مغربی ہواوں کا سسٹم پاکستان میں موجود ہے انفیکٹ میں کا پورا مہینہ ہی ہم نے دیکھا کہ غیر معمولی رہا غیر معمولی بارش رہی اور ٹیمپریچرز بھی ہے جو ہے وہ اوورال پاکستان معمول سے بلو نارمل معمول سے کم ہی رہے ہیدراباد کے حوالے سے بات کی جائے تو یہی کاکتور مغربی ہواوں کا سسٹم اس وقت سندھ کے علاقوں میں موجود ہے اور اسے جو ہے وہ بھی رہے عرب سے کافی زیادہ جو ہے وہ مویسٹر کی سپورٹ مل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جب سسٹم جو ہے ہیدراباد کی طرف موف کر رہا ہے تو اس کے زیرے اثر کافی طاقتور تھندر سائز بنے ساتھی ساتھ بھی رہے عرب کی طرف سے بہت زیادہ مویسٹر اس وقت موجود تھا ان علاقوں میں تو ایک سوپر سائل ٹائپ سیچویشن تھی ایک کافی پاورفل تھندر سون تھا جس کے زیرے اثر ہم نے اس طریقے کی ریکارڈ بریکنگ اور اتنے بڑے سائز کے جو ہے وہ کولے دیکھے خصوصی طور پر ہیدراباد میں گوٹری میں اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی ایریاز ہیں یہاں پر جو ہے یہ کافی تباکن زالہ باری جو ہے وہ دیکھنے میں آگے ہیں اچھا جواد صاحب یہ بتا دیجئے آپ نے اس کے وجہ تو بتا دیے کیا ہمیں اس مرتبہ انپریسیڈنٹڈ ہے موسم تھنڈ کسی صورتحال ہے جون شروع ہو گیا ہے ابھی تک پنکھے بند ہیں لاہور گردو نماع میں اسلام آباد رابل پنڈی میں بھی سر دھوائیں چل رہی ہیں بارشیں ہو رہی ہیں ہر سال کیا یہی سائیکل ہوگا مطلب بارشیں ہماری پہلے ہو جائے کریں گی پھر مونسون بات میں آیا کرے گا بکیز ہماری فصلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے روایتی انداز میں ان بارشوں کے لیے تیار تو نہیں ہوتی جو اس مرتبہ ہو رہی ہیں سو کیا اب ہمیں تیار رہنا چاہیے اس قسم کے سائیکل کے لیے موسم کے دیکھیں یہ تو ہم کافی عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اب کافی زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ نمائع بھی ہونا شروع ہو گئی یہ اس کی بیسک وجہ ہے کلائمٹ چینج جو کہ ہم ایک عرصے سے جس کے بارے میں سنتے بھی آ رہے ہیں اور انفیکٹ پاکستان ان دنیا کے پانس سے دس ممالک میں ہے جو اس وقت اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ ایفیکٹر ہیں پچھلے دو سے تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں ریکارڈ بریکنگ بارشی ہو رہی ہیں تاریخی سیلاب آیا ہمارے پاس پچھلے سال اور آنے والے وقتوں میں یہ ہر سیزن جو ہے وہ معمول سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا ٹائم پیئیڈ میں فرق آتا چلا جا رہا ہے اور اس کی شدت میں بھی جو ہے وہ فرق آتا چلا جا رہا ہے گرمی آج تو پڑتی ہیں تو وہ کافی شدت سے پڑتی ہیں سرگیوں کا جو ٹائم ہے ہمارے ہاں وہ کافی آر تک سکڑ گیا ہے لیکن یہ جو لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آتی ہیں اس میں بھی ہمارے ہاں ریکارڈ بریکنگ جو ہے وہ ٹیمپریچرز ڈروپ ہو جاتے ہیں بارشیں ہم نے دیکھی کہ پچھلے دو سے تین سال سے لگاتار اسی طریقے سے چل رہی ہے اور اب جس طرح آپ نے بات کی کہ مئی کے جو مہینہ ہیں وہ کافی زیادہ ہمارے ہاں گرم اور خوشک رہتا ہے لیکن ان دنوں بھی مئی کے مہینے میں پاکستان کے اکثر علاقوں میں صرف کراچی سمجھ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان کے اکثر علاقوں میں ٹیمپریچرز معمول سے کافی حد تک کم ہیں بارشیں جو ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں اور ان دنوں اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد راول پنڈی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پہ لٹل ہی جو ہے وہ پیس سے اکیس دگری پائس دگری ٹیمپریچر چل رہا ہے یعنی کہ میہ کے مہینے میں جنوری فیوری جیسا مہینہ جو ہے وہ ہم کھنڈا مہینہ دیکھ رہے ہیں ایکچلی بڑی سپرائزنگ یہ صورتحال ہے جواد صاحب لانسلی مطلب ہم انفراتی طور پر کیا ہی کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے لیکن ہم کوئی ایفٹ ڈال سکتے ہیں کہ یہ جو کلائمٹ چینج جس کے اب اثرات اتنی زیادہ ہمیں دیکھنے اور سامنا کرنے کو مل رہے ہیں اس میں کچھ اپنی کانٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے ہماری دیکھیں اتنے بڑے سکیل پہ عام اس طرح کیسے بچنا جو ہے وہ فیلحال پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ جو معلولیت کے تبدیل میں آئی ہیں انہیں کئی سو سال لگے ہیں سیکروں سال لگے ہیں اس سٹیج پر آنے کے لیے اگر آج ہم ایمرجنسی بیسس پہ اس کے پریونشن شروع کرتے ہیں تو بھی ہمیں کئی سال چاہیے کئی سردی پویس سے پچیس سال چالیس سال چاہیے اس کے ایک تھوڑے باک سے فائق آنے کے لیے کہ یہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں عام آدمی اپنے طور پر یہ کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں درختوں کی ہمارے ہم بہت زیادہ اہمیت ہے اسپیشلی ہمارے ملک میں جہاں پر ڈی فوریسٹریشن کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک چل رہا ہے تو جو درخت آپ کے پاس موجود ہیں سب سے پہلے تو انہیں ان کی کیئر کریں انہیں بچائیں ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو موقع مل رہا ہے تو نئے درخت بھی جو ہے وہ پلانٹ کرنا شروع کریں تاکہ جو انیوزل ٹیمپریچرز ہمارے کلتے میں ہمارے ملک میں ہمارے ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو یہ بھی کافی لمبا پروسیس ہے لیکن شروع کریں گے تو ہی ہمیں اس کے آگے جا کے ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو پانی ہے پینے کا جو پانی ہے ساپ پانی ہے اس کی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی ہے کیونکہ جس طرح ہر آنے والا سیزن ہے وہ ایکسٹریم ہوتا چلا جا رہا ہے پدا نہ خاصتہ کل کو ہمارے ملک میں کوئی ڈراؤٹ آتا ہے وہ سوٹے کا موسم آتا ہے تو آج اگر ہم اس چیز کے اوپر کام شروع کریں گے کہ ہمیں پانی بچانا ہے چھوٹے موٹے ڈیمز بنا کے ان دنوں اگر معمول بارشیں ہو رہی ہیں تو کافی اچھا موقع ہے کہ اس پانی کو سٹور کر کے آنے والے برے وقت کے لیے یا ضرورت کے وقت کے لیے جو ہے وہ بچایا جا سکے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو عام آدمی اور لوکلائز بیس کے اوپر جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ اس طریقے سے آگے آنے والے سالوں میں اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ان معاولیاتی جو چینجز آ رہی ہیں اس کو کافی حد تک پریونٹ کر سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا جواب نیمن ہمارے صرف موجود تھے مہارے موسمیات مطلب ہم اس میں سے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کے درخت لگائیں ہم اپنے بچوں کے حصے کے درخت لگائیں ہمارے والدین حیات ہیں تو ہم ان کے حصے کے درخت لگائیں اگر ہمارے والدین حیات نہیں ہے تو ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے ان کے حصے اور ان کے نام کے بھی درخت لگائیں تاکہ اس درخت سے جتنے لوگ کو فائدہ ہو جتنے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گاڑی کھڑی کریں تھوڑا سا آرام کریں اس کا ثواب بھی ملتا رہے اور ہمارا موحول اور موسم بھی بہتر ہوتا رہے سو یہ ساری صورتحال تو ہم نے ڈسکس کر لی لیکن at the same time ہمیں ابھی ابھی موصول ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے latest visuals from اسلامباد اور رابلپنڈی جہاں پر بادل جم کر برس رہے ہیں مطلب موصلہ دھار والا سین جو ہے نا وہ ہو گیا ہے سو یہ فلو ہے بارش کا اور یہ فلو ہے دن کا اسلامباد اور رابلپنڈی میں اور لوگ اپنے کاموں کو بھی جا رہے ہیں because it is not a very unusual phenomena infrastructure اگر صحیح ہے تو زندگی بھی آپ کی رمہ دمائی رہتی ہے بھی رابلپنڈی کے نشیبی علاقوں میں پانی بھرنا شروع ہونے کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی تھی actually اور میں کل I was just roaming around کراچی کا ایک پوش علاقہ تصور کیا جاتا ہے نہیں DHA defense so وہاں پہ شاید ہی اب کوئی سڑک بچی ہو جو ناکھو دیوی ہو اور وہ apparently water drainage system بنا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کب مکمل ہوگا مطلب جو موسم ہمارے ارد کے چل رہے ہیں 24 گھنٹے اس drainage system پہ کام ہو تو شاید یہ system مکمل ہو بارشوں سے پہلے اور خدا نہ خاصتہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر بارش ہو گئی تو وہ اتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں کہ مطلب درجنوں لوگ اس میں ڈوب جائیں گاڑیاں گر جائیں ڈوب جائیں کسی کو کچھ پتا نہیں لگے گا so یہ بہت dangerous scene ہو سکتا ہے so ہم یہی urge کریں گے authorities کو کہ ٹھیک ہے آپ دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن I guess آپ کو night shift بھی لگانی پڑے گی طبیعہ معاملہ جا کے صحیح ہوگا بکرز آپ دیکھیں لیں ملک میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں پتا لگتا ہے کراچی میں کل بارش شروع ہو جائے کیا کریں گے آپ لوگ